بدو ملی سے رپورٹ کر رہے ہیں حیدر عباس ملی ڈپٹی کمیشنر محمد شارف نیازی کا بدو ملی کا تفصیلی دورہ رورل ہیلتھ سینٹر کی زیر تعمیر نئی بلڈنگ کا تفصیلی معاینہ چلڈرن پارک میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت موڈل ریڈی بازار کا وزرڈ کے ساتھ ساتھ فلاحی مرکز بحبود عبادی کا اچانک دورہ غیر حاضر ملازمین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہدایت ڈپٹی کمیشنر ناروال نے اس موقع پر بدو ملی میں جاری تمام تر ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا اس موقع پر پارک میں زیلا کاؤنسل کی جانب سے کیے گئے لینڈسکیپنگ اور پلانٹیکشن کے کام پر سی او زیلا کاؤنسل اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے شہر کی صفائی شترائی کی بابت جامع پلان وضع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی سی او زیلا کاؤنسل ملک عبرار احمد ڈی 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 ڈیولپمنٹ کمر عثمان ڈی آئی او احسان الحق چودری ایکسین پبلک ہیلتھ ایس ڈی او بیلنگ تنویر احمد آسر شفیق کے علاوہ میڈیا نمائنگان اس موقع پر موجود تھے ابل عظیم ڈیپٹی کمیشنر ناروال نے کرسیمس ڈے کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کرسیم کومیونڈی کے ساتھ دعایہ تقریب کا انعقاد دیا اس موقع پر کیپ بھی کٹا گیا اور وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی بعد ازاں زیر تعمیر سرکٹ ہاؤس کی چار دیواری کا جائزہ لیا ایس ڈی او بیلنگ کو مارس تک کام کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ڈیپٹی کمیشنر ناروال نے کوٹلی رائے پلوٹ میں محکمہ پبلک ہیلتھ کی طرف سے جاری سکیم کا جائزہ لیا اور ایکسین پبلک ہیلتھ کو جلدہ جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت کی حیدر عباس ملی بیورو چیف دیکھو اپ ڈیئر نیوز بسٹرک داروال